نائل کا ارجنل ہے یہ بھی اٹلی کا ہے یہ دیکھیں اس میں یہ ہم ساڑھے سات سو روپے کا سیل کر رہے ہیں ساڑھے سات سو روپے والا جو جوتا ہے ناظرین وہ اس کنٹینر مارکیڑ میں ساڑھے سات سو روپے گئے ٹوٹے گا نہیں پاٹ جائے گا پر یہ نہیں ٹوٹے گا یہ ہم وزن کے حساب سے بھی دے رہے ہیں فکس پریز بھی ہے ڈیفرنٹ ریٹ ہے یہ ساری امپورٹیڈو برینڈز کی چیزیں لڑکی ارجنل ہے گا یہ ہم چھ سو روپے کلو کے ساتھ سے سیل کریں السلام علیکم نیو ڈیجیٹل سے میں ہوں علی مراد ناظرین اس وقت میں لاہور کی کنٹینر مارکیڑ میں موجود ہوں جہاں پر امپورٹیڈ آئیٹمز کی ایک بڑی دنیا جو ہے وہ آباد ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ روز مرہ کے استعمال میں آنی والے چیزیں چاہے وہ کچن کی اسیسریز ہیں یہاں خواتین کے میک اپ کی آئیٹمز ہوں یہ تمام در چیزیں جو ہے وہ کنٹینر مارکیڑ میں جو ہے وہ اتنی نایاب ہوتی ہیں اور اتنی مختلف جو ہوتی ہیں امپورٹیڈ قسم کی کوالٹی کی جو یہ آئیٹمز ہوتی ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنے میں ملتی ہے کون کون سی کوالٹیز کون کون سی بڑی بڑی برینڈز کی جو چیزیں ہیں وہ اس مارکیڑ میں موجود ہوتی ہیں سب سے پہلے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے کیمرہ میں دکھائیں تو یہاں پر اس جو سیٹ اپ میں جو ہے وہ بڑی مزے مزے کی جو ہے وہ گھڑیاں ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ فکس کی گئی ہیں یہ امپورٹیڈ قسم کی جو گھڑیاں ہیں اور یہاں پر اگر میرے کیمرہ میں دکھائیں تو ایک یہ بڑی زبردست قسم کی گھڑی ہے عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ گھڑیاں جو ہیں وہ ہم کلائیوں میں بانتے ہیں یا ہماری وال کلوکس ہوتی ہیں لیکن یہ ان سب سے منفرد ہے اس کا استعمال کچھ یوں کیا جاتا ہے کہ اپنی شرٹ یا اپنی جو شرٹ کی پاکٹ ہوتی ہے وہاں پر جو ہے یہ ٹکن کی جاتی ہے آئیے میرے ساتھ چلیں اور آپ کو جو ہے یہاں کا وزٹ کرواتے ہیں یہ امپورٹیڈ آئٹمز جو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھائی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ کیا نام ہے آپ کا کاشف بھائی کہا جاتا ہے کنٹینر کا مال جو ہوتا ہے بڑا امپورٹیڈ ہوتا ہے تو کون کونسی نیاب چیزیں آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں یہ ساری کیچن کے سیسریز ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ساتھ ساتھ یہ ہمارے پاس ٹو این ون پڑا ہوا ہے اوون یہ بیکنگ بھی کرتا ہے اور گرم بھی کرتا ہے یہ دیکھیں پول سائز ہے یہ سب سے اس کے پاس یہ ہمارے پاس گرم کرنے والا اوون آجاتا ہے یہ اٹھارہ ہزار پانچ سو کا سیل کر رہے ہیں صرف گرم کرنے کے لئے اس کے پاس ہمارے پاس یہ ائر فرائر پڑا ہوا یہ بائس ہزار پانچ سو کا ہے ناظرین آج کل ائر فرائر جو ہے لوگ جو ہے وہ وائیڈ گر رہے ہیں کہ فرائیڈ آئٹمز کا استعمال کرنے سے اچھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ائر فرائر استعمال کریں تو یہ ائر فرائر موجود ہے سر یہ جوسر کے بارے میں بتائیے گا اس کے پاس یہ ہمارے پاس کمرشنل پڑی ہے ہیوی دوٹی میں سٹیل گراری میں یہ اٹھارہ ہزار پڑی ہے یہ ساتھ ہزار پڑی ہے یہ جو ریٹس آپ بتا رہے ہیں کہتے ہیں کہ کنٹینر مارکیٹ کے ریٹس وہ عموماً مارکیٹ کی نسبت کم ہوتے ہیں تو اگر ان کی بات کی جائے کہ باہر جو مارکیٹ موجود ہے وہاں پر کتنے کی ہوگی کم سے کم وہ تو مارکیٹ میں بتا کرنا پڑے گا ادھر لیسٹی ریٹ آگئے یہ مارکیٹ کے نسبت پھر بھی کم ریٹس ہیں تو اور چیزیں بتائیں گا یہ آج کل ناظرین چوچولا پڑا ہوا ہے الیکٹرک یہ ہے کہ ہم ساڑھے نوزار پر کا سیل کر رہے ہیں ناظرین آج کل گیس کے بڑے مسائل ہیں اور سردی بھی جو آنے والی ہیں تو یہ ایسے لوگ جو گیس کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ اس کا علاج ہے تو بھائی اور کون کون سی نیاب چیزیں بڑی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہینڈ پڑا ہوا ہے یہ ہمارے پاس ہینڈ پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں لارڈ کا امپورٹر جینور چیز ہے گی یہ کوئی آئٹم پڑھی ہوئی جو 3 in 1 یا 4 in 1 مجھے لگ رہی ہے یہ کیا چیز ہے اس کے بلیڈ بھی چینج جاتے ہیں بلیڈ اس کے ساتھ ایکٹرا دیئے گئے ہیں یہ پچیس سو کے سیل کر رہے ہیں اور یہ سلات بنانے والے لوگوں کے استعمال کے اس میں بلیڈ بھی مختلف لگے ہیں ہاں جی یہ دیکھیں ساتھ ہی بلیڈ ہے گو جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو جن کو اپنی کچن کو سجانے کا اور بڑی اچھے چھی ورائٹی کے امپورٹر چیزیں لینے کا شوق ہوتا ہے یہ ان کے لئے یہ کیا چیز بڑی ہوئی ہے یہ ڈی فرائر ہے ہمارے پاس یہ ہم ساڑھے نو موزار پر کا سیل کر رہے ہیں چپ سے بکرہ رہا فرائر چپ سے بکرہ رہا فرائر کرنے کے لئے ایک ائر فرائر ہوتا ہے ایک ڈی فرائر ہوتا ہے یہ ڈی فرائر ہے گا یہ تو کچن کی آئٹمز ہوگی ہیں اور ہم نے دیکھا کہ یہ عمومن چیزیں وہ ہیں جو لوگوں کو تلاش ہوتی ہے اب آتے ہیں اس جانے یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ خواتین میک اپ کا سمانہ جاتا ہے سارا یہ ہم وزن کے ساتھ سے بھی دے رہے ہیں فکس پریج بھی ہے ڈیفرنٹ ریٹ ہے یہ دیکھیں جیسے ہمارے پاس ساری کٹ موجود ہیں فاؤنڈیشن بیسے وغیرہ لپسٹیگل وغیرہ آئی لینن مسکارہ وغیرہ سب کچھ موجود ہیں یہ ساری امپورٹیڈ و بینڈ کی چیزیں ہیں لڑکی اوریجنل ہے گا تو وزن کے حساب سے کس طرح بیچی جاتی ہے پانچ روپے گرام پانچ روپے گرام یہ ناظرین نے کہ یہ بڑی زبردست کسیم کی کٹ پڑی ہوئی ہے اور یہاں پر خواتین جو میک اپ کی شکین ہیں ان کے لئے وہ تمام تر چیزیں موجود ہیں آئیے زرہ اور بھی چیزیں بتائیے گا آپ کے پاس کیا کیا نیا یہ ہمارے پاس فرانس کے بیک آیا ہے فیبر میں یہ واتر پروف ہے ان بریکی بل ہیں یہ آپ سیٹ بھی مل جائے گا آپ سیپرٹ بھی لینے چاہیں ایک قدر بیس وہ بھی مل جائے گا اس کے بعد یہ ہمارے پاس کچن کی اٹم آ جاتی ہے چمچ وغیرہ سیلیکون کے نانسٹیک میں یوز کرنے کے لیے سیل کے جو بھی چاہیں آپ کو وزن کے حساب سے ملیں گے دو روپے گرام دو روپے گرام دو روپے گرام کے حساب سے ملیں گے آپ کو یہ دیکھو یہ بوتل اپنا رہے گا یہ بوتل اپنا رہے گا یہ گرم پتیلی ٹیبل پر رکھنے کے لیے سارے پر ڈیفرنٹ چیزیں پڑھئے ہیں مکس مال ہے سارا دو روپے گرام اس کے بعد یہ چھوڑیاں آ جاتی ہیں ہمارے پاس یہ سارا دو روپے گرام کے حساب سے دل کر رہے ہیں یہ دیکھیں تو اگر ایک پیس کی بات کی جائے چونکہ دو روپے گرام ہے تو ایک پیس کتنے کا بن جاتا ہوگا یہ ڈیفرنٹ بیٹ ہوتا ہے ایک جیسا بیٹ نہیں ہوتا بعد گر کسمر پر ویڈیو دیکھ کر آجاتے ہیں انہیں کا بن تھا ویڈیو میں چینج ہو گیا اس لیے پزن کے حساب سے جنا بیٹ آئے گا وہیں پرائز بتائیں گے یہ ایک اور لوٹ آگئی ہے یہ لڈ officers پڑے ہیں ہونگکونگ کے ایرچانل ہمارے پاس یہ دیکھیں جڑوڑ کے بھی پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہم بارہ سو روپے کلو کے حساب سے سیل کر رہے ہیں بارہ سو روپے کلو کے حساب سے اس حساب سے اگر یہ ایک برینڈ کی پڑی ہوئی ہے تو یہ اگر باہر سے ایرچانل ملے کے اٹھاران ذٹھ پڑی ہے لوکر لینے چاہتا ہے تو پندرہ سو سولہ سو روپے کی مل جاتی ہے کوپی یہ ہمارے پاس رہنگ کونکی پڑی ہوئی ہے یہ بارہ سو روپے کیلو کے ساب سے ہم دے رہے ہیں جیسا کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سردی آنے والی ہیں یہ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے جرسی کوریا کی ہے یہ دیکھیں یہ استعمال شدہ ہیں یہ نیو ہے صرف یہ کسٹمر نے اوپن کر رہا کہ یہ دیکھیں اس میں پیکنگ میں ہے فریش پیس یہ دیکھیں لیڈیز جینٹس مکس مار لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ وزن کے ساب سے پندرہ سو روپے کیلو کچھ کم بھی بن جاتی ہے سستی بھی بن جاتی ہے ساری سستی بنتی ہیں اور ہے بھی نہیں اور ایمپورٹیڈ کوالٹی میں اس کے بعد یہ ہمارے پاس شیمپو آ جاتا ہے یوکے کا یہ ہم چھے سو روپے کیلو کی ساب سے سیل کریں یہ دیکھیں ہیلن شولڈر سن سلک پینٹین پیواز والا بھی شیمپو آگے ہمارے پاس یہ ہزار پر کیلو کے ساب سے ہم سیل کر رہے ہیں اب آتے ہیں یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک رینج لگی ہوئی ہے اور یہ بچوں کے لیے یہ سائیڈ ہے پوری اور یہاں پر کھلونے گھڑیاں اور یہ ڈالز بنی ہوئی ہے ان آئٹیلز میں جو چیزیں وہ ہیں وہ ایکٹیو بھی ہوتی ہیں جی بتائیے کہ جو چیزیں اس میں ایکٹیو ہیں وہ چیک کروایا کے دی جاتی ہیں کہ جو چل رہی ہو یا اپنی پسند کی بنیاد پر جو جس کو پسند آگیا لے لے نہیں چلا کے چیک کر آگے دے آگے جو بھی چیز آپ کو پسند جاگے الیکٹرک چیز ہے وہ چلا کے چیک کر آگے آپ کو دے آگے جیسے یہ ایک بڑی امپورٹیٹ سے چیز پڑی اور عموما یہ ہے کہ یہ کوئی گیم ہے ہاں جی اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ گیمز ہیں جو اب شاید ہی کئی اور سے ملیں چونکہ یہ ہم لوگ اپنے بچپن میں اس طرح کی چیزیں دیکھتے تھے تو ابھی بھی آپ کے پاس پڑی ہوئی تو لوگ پرچیز کرتے ہیں جی سر بڑے لوگ آتے لینے کے لیے اس کے بعد یہ الیکٹرونکس ہمارے پاس پڑا یہ جیسے یہ ہے یہ ہم چلا کے چیک کروا کے دے رہے ہیں جی آپ کو پہلے میں ویڈیو میں دکھایا اوپن پڑا تھا یہ ڈبا پیک پڑا ہوئا ہے ہمارے پاس نیو پیس اریجنال ایک لارڈ کا ہے پینا سونیک ہے یہ اوپن وغیرہ ایک خاتون ہے اور وہ اپنے کچن کو سجانا چاہتی ہے اور ان تمام طرح نئی آئٹم سے اگر وہ بزار میں لے تو وہ کتنے لاکھوں روپے اس میں خرچ ہوتے ہیں اور اگر وہی چیزیں یہاں سے لی جائیں تو کچن کتنے میں تیار ہو سکتا ہے یہ تو نہیں پتا یہ تو پھر خریدن میں آتا تو پھر پتا چلتا یہ تیس اندازہ نہیں ہوتا یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اور ڈیفرنٹ پرائز ہے ایس اندازہ لگایا جائے تو تقریبا مطلب اگر ایک کچن میں تیار کرواتا ہوں اور میری سیسریز لاکھ روپے کے آتی ہیں تو وہی اگر میں چیزیں یہاں سے آکے کنٹینر مارکیٹ سے لوں تو کتنا فرق پڑھ جاتا پیسوں کا فرق تھا تقریبا تیس چالی سار کا فرق تو زیادہ پڑھ جائے گا پڑھ جائے گا جی تو دیکھیں ناظرین یہ کنٹینر مارکیٹ ہے اور یہاں پر بھائی موجود ہے جو مجھے بتا رہے ہیں کہ اگر کچن کی تیاری جو ہے وہ یہاں سے کروائی جائے تو تقریبا اگر ایک لاکھ روپے کی اگزیمپل کے طور پر ایک لاکھ روپے کچن کو تیاری کے لیے آتے تو اگر وہ یہاں سے شاپنگ کی جائے تو تیس سے چالیس سار روپے جو ہے وہ ریٹس میں فرق پڑھ جائے گا یہاں پر مزید کچھ اپورٹڈ چیزیں یہ ہمارے پاس نانسچک برتن یہ ہمارے پاس نانسچک برتن آجاتے ہیں یہ بھی ہم بارہس روپے کیلو کی سابس سے سیل کر رہی ہیں ٹیپل فرانس کے یہ ماربل کوٹنگ میں ارجینل ہے کے یہ سیٹ بھی آپ بنانا چاہے ہیں سیٹ بھی مل جائے گا اوپن بھی لینے چاہے ہیں اوپن بھی لینے چاہے ہیں جائے اتواہ لیں جائے پتیلی فرائی پین یہ دیکھیں اتواہ پڑا ہوئے ہمارے پاس یہ پندرہ سو روپے کام سیل کر رہی ہیں یہ فرائی پین ہمارے پاس ہارا لگا ہوا ہے آجی یہاں پر ناظرین میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کالی مرچیں بھی جو ہے وہ رکھی گئی ہیں تو یہ بھی امپورٹڈ ہیں یہ بھی امپورٹڈ ہیں ساتھ کرشر ہے یہ دیکھیں ایسے گھماتے جائیں کرش کرتا جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پڑا ہوئے ہیں یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں ریفل بھی کار سکتے ہیں آپ کو جو چیزیں مرضی ڈالنے یہ ڈال کے کرش کر لیں اور یہ میرے خواہد سے نمک پڑا ہوئا ہے نمک پڑا ہوئا ہے پنک سولڈ یہ بھی ہم 220 روپے کا سیل کر رہے ہیں یہ یہ نمک نمک کالی مرچ جو بھی لینا چاہے آپ کو 220 روپے کا دبی کے ساتھ ملے گی اور آپ کو گرینڈر مفت مل جائے گا یہ اپنا کیا پڑا اب باتیں ہیں ناظرین یہاں پر کیونکہ سردیاں ہیں تو ہم نے آپ کو شرٹ دکھائیں شرٹ کے ساتھ ہی ایک ریک پڑا ہوئا ہے یہاں پر بھی شرٹ اور دوسری سردیوں میں استعمال ہونے چیزیں پڑھیں یہ سوکس کا ریک آگیا جی یہ سوکس ہم 300 روپے گرام کے ساتھ سے سیل کر رہے ہیں یہ دیکھیں شرٹ گرمی میں آپ کو چیز نہیں ملے گی نہیں ملے گی یہ چینہ کی مل جائے گی تو چینہ کی پڑھی ہو ہمارے پاس یہ آپ کو مل جائے گی مارکی ٹر میں سے یہ آپ کو چیز موزن سے نہیں ملے گی جارہیں بہتا ہے یہ وزن کے ساتھ سے ہے تقریبا ایک سو بیس تیس جو زنے کرنا یہ اپنے ساکس دیکھیں یہ اپنے ساکس ہے کہ یہ پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے صرف یہاں پر پڑی ہوئے ہیں اسی طرح یہ دیگر جو یہ ایمازون گارمنٹ آ جاتی ہے شلٹ وغیرہ ٹی شلٹ جو بھی لینا چاہتے ہیں یہ دیکھیں ایمازون گارمنٹ اس کا کیا مطلب ہے تو ایمازون کا مال ہے یہ ایمازون کا مال ہے یہ سارا یہ وہ مال ہے جو لوگ ایمازون کے طرح پاکستان میں مانگواتے ہیں تو آپ کے پاس بھی ادھر موجود ہے ہاں جی یہ سارا ہم پانچ سو روپے کیلو کے حساب سے سیل کر رہے ہیں اس کے پاس یہ آپ کو ایک چیز جائے کراتے ہیں یہ موو یہ ہمارے پاس انڈین پڑھی ہے اوریجنل انتو اونلائن اس کی ستائی سو پرائز ہے مارگیڈ میں سے بارہ سو ادھر ساڑھے چار سو روپے کی ہے ساڑھے چار سو روپے کی مطلب ستائیس سو روپے والی چیز ہے وہ کنٹینر مارگیڈ میں آپ کے پاس چار سو روپے میں پڑھی ہوئی ہے ساڑھے چار سو روپے میں پڑھی ہوئی ہے اب یہ آگیا جی جو ہے یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے روز مرہ کی جو استعمال کی چیزیں ہیں یہ پلیٹس پڑھی ہوئی ہیں اور یہاں پر جو کچن اور کھانے کے ریلیٹر چیزیں ہیں یہ ساری یہاں پر موجود ہے گلاس کی ایک بڑی رینج ہے وہ یہاں پر موجود ہے یہ بڑا ہوا ہے یہ جوتا یہ اٹلی کا ہے یہ دیکھیں یہ اریجنل پڑھا ہوا ہے اوہم سو بڑی semRR誌 یہ شنائل کا اریجنل ہے یہ بھی اٹلی کا ہے یہ دیکھیں اس میں مختلف کلر پڑھ ہیں یہ ہم ساڑھے سات سو روپے کا سیل کر رہے ہیں ایک جوتے کا سٹی old یہاں جی ساڑھے ساتسو روپے اور کریٹ کی بات رفت پر کہیں یہ آپ کے مارکٹ میں کہ مارکٹ میںzt ہے یہ آٹھ ہزار روپے کا ہے جو آپ کنٹینر مال کردہ یہ ساتھ سے ساڑھے سا سو روپے کا اس کے پاس یہ ہمارے پاس مہلا معنی آجاتا ہے یہ تھائی لینڈ کا ہے یہ دیکھیں اوون سیو ہے گا ان بریکی بار یہ دیکھیں ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا نہیں چاہے بچے بڑے کوئی بھی اس کو پھینکتے رہے لڑائی ہو گئی یا جھگڑا ہو گیا گر پہ اب اس سے اس کا سیر پاٹ جائے گا پر یہ نہیں ٹوٹے گا سر پھٹ جائے گا یہ نہیں ٹوٹے گا تو یہ صرف اسی ایڈوانٹیج میں بھی یہ ہے یہ مل سکتا ہے ہاں جی یہ ہم ایک ہزار اسیر پہ کلو سیل کر رہے ہیں یہ اگر اٹھا کے میں نیچے پھینکوں ٹوٹے گا چیک کرنے آپ یہ میں چیک کرتا ہوں شاید ٹوٹ جائے اور اگر نہیں ٹوٹا تو پھر ظاہری سے بات اس کی کولیٹی ناظرین دیکھیں یہ میں نے جو ہے وہ خود اٹھا کے نیچے پھینکی ہے اور کوشش تو یہ تھی کہ شاید ٹوٹ جائے لیکن ایسا ہوا نہیں ہے تو یہ ساری جو رینج ہے یہ کتنے میں مل سکتی ہے یہ وزن کے ساب سے ہے ایک ہزار اسیر پہ کھلو ہے کہ اس وقت جو ہیول لاہور کی کنٹینر مارکٹ کے گدام میں موجود ہے جہاں پر مختلف قسم کی جو چیزیں ہیں جس میں گھریلو اشیاء ہیں بچوں کے کھیلنے کے کھلونے ہیں خواتین کے جو بیوٹی میک اپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ موجود ہیں خواتین کے جو سپیشل قسم کے جوتے ہوتے ہیں جو تقریباً باہیٹ سے بتایا گیا کہ ایک چپل ایک جوتہ ان کے پاس پڑھا ہوا ہے لیڈیز جوتہ پڑھا ہوا ہے وہ آٹھ ہزار کا ہے لیکن اس مارکٹ میں آپ کو صرف ساڑھے ساتھ سو روپے کا ملے گا تو ناظرین یہ کنٹینر مارکٹ کی جو ہے وہ تمام در چیزیں ہم نے آپ کو دکھائیں اور منفری چیزیں تھیں جو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجئے اللہ نکے بارے